مجھے منندر سنگھ صاحب کے پاس جانا ہوگا جو بیہار سرکار کے وکیل ہیں منندر جی بیہار سرکار کی طرف سے آپ نے تین بڑے پوائنٹ رکھے تھے عدالت کے سامنے ان پر سپریم کورٹ نے کیا کہا جی بیہار سرکار کی طرف سے جو موٹے موٹے تین پوائنٹ رکھے گئے تھے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جو بھی کاروائی مہاراشترہ پولیس نے پچھلے ساٹھ دنوں سے زیادہ میں کی ہے وہ صرف کاؤز آف ڈیتھ کے موت کا قارن کیا ہے اس کے سندر میں کی انہوں نے کبھی بھی جو سیکشن ون ففٹی فور کی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اپراد کے اندر جو انویسٹیگیشن تحقیقات ہوتی ہے وہ آج تک نہ ایف آئی آر درج کی اور نہ ہی وہ تحقیقات شروع کی نمبر دو کہ جو بھی موت کا قارن جاننے کی کاروائی انڈر سیکشن ون سیونٹی فور ہوتی ہے وہ پوست مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اس کیس میں جو بڑی ہی دردناک موت ہوئی ہے سوشاند کمار راجپود کی ان کی پوست مارٹم رپورٹ پچیس جون کو ماراکشہ پولیس کو مل گئی اس کے بعد ان کے لیے کسی بھی پرکار کی انویسٹیگیشن اور تحقیقات کو کرنے کے لیے یہ لازمی تھا قانون کے تحت کہ وہ ایف آئی آر درج کریں اور انویسٹیگیشن چالو شروع کریں وہ انہوں نے نہیں کیا صاف نظر آتا ہے سٹیٹ آب بیہار کو کہ یا تو کوئی نہ کوئی باہر کا دباو تھا جس کی وجہ سے جو ایک ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی اس کے ساتھ ہی اس کا آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا کہ بیہار کی مہراشتہ سرکار نے اپنے حلفیہ بیان میں سپریم کورٹ میں کہا کہ انہوں نے چھپن لوگوں کے بیاندرج کیے ہیں کیا چھپن لوگوں کے بیان جو تھے وہ صرف موت کا قارن جاننے کے لیے تھے یا وہ بیان دوسرے کسی اور وشے کی تحقیقات کے سندر میں تھے اور اگر کسی وہ اور وشے کی تحقیقات کے سندر میں تھے تو ایف آئی آر اگر نہیں درج کی جاتی تو وہ ساری کاروائی کا قانون کے تحت کوئی وجود نہیں ہوگا وہ بالکل بھی لیگل اور ویلڈ نہیں ہوں گی تو مہراشتہ سرکار کی یہ پوزیشن دی اب دوسری طرف چلیں پچیس جون کے بعد جب کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی مہراشتہ پولیس نے کوئی قانونن طور پر انویسٹیگیشن نہیں شروع کی اور جبکہ قانون کے اندر انویسٹیگیشن اس طرح کے کیسے میں ختم کرنے کی میاد ہی ساٹھ دن ہے اور ساٹھ دن میں آپ ایف آئی آر ای درج نہ کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بھاری گلتی اب ہم نہیں کہہ سکتے جان پوچھ کے کی گئی کہ ایف آئی آر درج نہ کی جائے اب جب آپ دوسری طرف چلتے ہیں سشان سنگھ راجپوت کے پتا جی نے کمپلینٹ دی بیہار پولیس کو جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی اس کے اکاؤنٹ سے اور جو سشان سنگھ راجپوت کا پیسہ تھا وہ اس انفورچونیٹ موت کے بعد وہ سارا پیسہ ان کو ملنا تھا اور وہ پیسہ ان کو بیہار میں ملتا اس اس بیسس کے اوپر اور سیکشن 179 CRPC میں جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی آفینس کے کونسیکونسز اگر کسی دوسری ٹیریٹری میں محسوس کیے جاتے ہیں تو وہاں کی پولیس کو بھی قانون کے اندر پورا اختیار ہوگا کہ ایف آئی آر درج کرے تو جو دوسری مین سمیشن سٹیٹ آب بیہار کی کوٹ کے سامنے رکھی گئی وہ یہ تھی کہ ان حالات میں جب بیہار پولیس نے ایف آئی آر درج کی اور اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ستائیس تاریخ کو چار لوگوں کی ایس آئی ٹی بیہار بیجی اور دو اگرس کو سپریڈنڈنڈ او پولیس لیور کے افسر کو بیہار بیجا گیا وہ قانون کے تحت نہ صرف وید ہے لیگل اور ویلڈ تھا پر وہ ضروری بھی تھا کیونکہ کوئی ایک انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے جس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور پریوار کو یہ پتا لگے دیش کو پتا لگے کہ اس کا قارن کیا تھا کہ ایک لڑکا جو بیہار سے اٹھ کے اتنا کامیاب ہوا اس کی اتنی دردناک موت ہوگی اس کا قارن کیا تھا اب کوئی انویسٹیگیشن مہاراشتہ پولیس کی نہیں تھی اور جو انویسٹیگیشن قانونن طور پر بیہار پولیس نے شروع کی اس کے ساتھ مہاراشتہ پولیس کا جیسے سب کو معلوم ہے کچھ بھی سہیوگ نہیں تھا اس کے اس کے ورود مہاراشتہ پولیس نے ہر کوشش کی ارچن ڈالنے کی نہ تو کوئی کاغذ دستاویز ایویڈنس انکلوڈنگ پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی بیہار پولیس کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی اور اس کی بلکل ہی انتہا ہو گئی جب ایس پی لیول کا آفیسر بیہار سے مہاراشتہ جاتا ہے تو اس کو ورچولی ڈیٹین کر لیا جاتا ہے اندہ نیم آف کارنٹائن مہاراشتہ سرکار بھول گئی تھی کارنٹائن کا جب چار پولیس افسر ایس آئی ٹی کے پہنچے ستائیس جولائی کو تو کوئی کارنٹائن نہیں تھی لیکن جب ایس پی بیہار کے پہنچے تو ان کو کارنٹائن کر کے اندر رکھ دیا گیا ورچولی اس کا ہاؤس اریسٹ ہو گیا اندہ نیم آف کارنٹائن سپریم کورٹ نے آبزرویشن کی پانچ اگس کو کہ مہاراشتہ سرکار اور مہاراشتہ پولیس کو یہ بالکل امید تھی کہ جیسے ہی سپریم کورٹ نے اس طرح کی آبزرویشن کی تو مہاراشتہ پولیس اس ایس پی کو ترنت کارنٹائن سے ریلیو کر دے گی پر مہاراشتہ پولیس نے تین دن انتظار کی کس پریشر میں کی کسی کو نہیں معلوم اور صرف تیسرے دن اس ایس پی کو ریلیو کیا گیا لیکن پھر بھی کوئی کوپریشن نہیں کی گئی یہ دوسرا آرگومنٹ تھا اور تیسرا آرگومنٹ یہ تھا کہ جب بہار پولیس کا جو ایکشن تھا ایف آئی آر دج کرنے کا انویسٹیگیشن بومبے جا کے کرنے کا اور جو انہوں نے ریکمنڈیشن کی بھارت سرکار کو کہ اب اس میں سی بی آئی جانچ کرے اور اس کی سفارش کی وہ سفارش بھی بالکل ویلڈ تھی جو سفارش بہار سرکار نے چار اگست کو کی سینٹرل گورنمنٹ کو کیندریہ سرکار کو وہ کیندریہ سرکار نے پانچ اگست کو منظور کر کے سوئی کار کر کے اور سی بی آئی کو کاروائی انویسٹیگیشن کی ٹرانسفر کر دی یہ تینوں جو آرگومنٹ مین تھے جو بہار پولیس کے لیے رکھے گئے وہ سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر لی ہیں اور اگر آپ مجھے ایک منٹ کا سمیں دیں میں صرف چار لائن ہے ججمنٹ میرے سامنے اب آگئی ہے میں اس میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں بلکہ پڑھ لیے بیہار پولیس appears to be in order at the stage of investigation they were not required to transfer the FIR to Mumbai police for the same reason the Bihar government was competent to give consent for entrustment of investigation to the TBI and as such the ongoing investigation by the CBI is held to be lawful یہ سارے جو سپریم کورٹ نے آئے direction دیئے ہیں اور اپنی findings دیئے ہیں یہ بالکل بیہار سرکار اور بیہار پولیس آج بدائی کے پاتھ رہے ہیں کہ جب اتنا confusion اور doubt create کیے گئے بیہار کی jurisdiction پہ سپریم کورٹ نے بیہار پولیس کی ساری دلیلوں کو مانتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہر ایکٹ بیہار پولیس کا FIR کرنے کا انویسٹیگیشن کرنے کا اور بھارت سرکار کو سفارش کرنے کا کہ CBI کو تحقیقہ دے دی جائے اس پہ سپریم کورٹ نے اس کو وید ویلڈ لیگل مانتے ہوئے اپنی مہر لگا دی ہے اور میں بیہار کے مکھ منتری اور بیہار پولیس کو بدائی دیتا ہوں کہ جب کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی تھی سرکاران سنگھ راجپوت کے دردناک موت کے اوپر اس کے اوپر انہوں نے complaint ملتے ہی ترنت کاروائی کی منندر جی کوئی اور بات اس کیس سے جڑی اگر آپ بتانا چاہیں میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا آج ایک بڑی ہی خیرانی والی بات ہوئی کہ جب سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ دی تو اس وقت جو وکیل صاحب تھے مہراشتہ پولیس کے انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک گزارش کی کہ اس ججمنٹ کے بعد بھی سپریم کورٹ ان کو پرمیشن دے دے کہ جو سی بی آئی کو بھارت سرکار نے کیس سونپا ہے تحقیقات کے لیے اس کو مہراشتہ پولیس اور مہراشتہ سرکار دوبارہ سے چیلنگ کر سکیں پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں اس طرح کی گزارش کی جاری ہے اور پریئر کی جاری ہے سپریم کورٹ سے اس کو سپریم کورٹ نے سیرے سے نکار دیا لیکن شاید شاید یہ پھر سے درشاتہ ہے کہ کیا قارن ہے کہ مہراشتہ پولیس اس کیس میں انویسٹیگیشن ترنت سے ترنت شروع کی جائے اور ختم کی جائے اس کو نہیں ہونے دینا چاہتی تو منندر سنگھ بیہار سرکار کے وکیل انہوں نے بتایا کہ تین پوائنٹ ان کے طرف سے رکھے گئے دیش کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے اور تینوں باتیں تینوں پوائنٹ ان کے قبول کیے گئے منندر جی جو ایک لیگل پروسس میں ہائر بنچز میں یا ہائر کورٹ میں اپیل کرنے کا ایک سب کے پاس ادھکار ہوتا ہے تو اس معاملے میں اگر مہاراش سرکار چاہتی تھی کہ وہ چیلنج کر سکے تو اس پر سپریم کورٹ نے کیوں روک لگا دی کہ اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا نہیں سپریم کورٹ نے ایسے کوئی لکھٹ میں آرڈر پاس نہیں کیا انہوں نے ان کی جو زبانی ایک ریکویسٹ کی گئی تھی اس کو زبانی طور پر اس کو نہیں مانا لیکن اس میں صرف ایک چیز یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے کسی بھی پیٹیشن میں جو کسی بھی پرویجن میں آئی ہو جب سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ مانگا جا رہا ہے کہ سی بی آئی اس میں انویسٹیگیٹ کرے یا نہ کرے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اس میں سی بی آئی کی انویسٹیگیشن جو بیہار سرکار کے کہنے پہ اندر سرکار نے مان کے انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے وہ چلتے رہنی چاہیے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور پیٹیشن کے دوارہ مہراشتہ سرکار اب سپریم کورٹ میں اس میں کسی بھی دارہ کی بادہ ڈالنے میں سکسیر کر سکے گی منندر جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریا چکرورتی جن کے پر سب سے زیادہ شک کیا جا رہا ہے اس کیس میں کیا وہ سی بی آئی جانت سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی نہیں اس میں دیکھئے ان کی پیٹیشن میں تھا کہ ان کو سی بی آئی کی جانت سے اعتراض نہیں ہے وہ تو انہوں نے اپنا لکھ کے دیا تھا کہ انہیں سی بی آئی کی جانت سے اعتراض نہیں ہے تو اس میں اس میں کسی کو بھی اس کے خلاف کچھ بولنا اٹھت نہیں رہے گا کیونکہ یہ تو لکھت جو ان کی پیٹیشن آئی تھی اسی میں لکھا ہوا تھا ان کے علف نامے میں بھی تھا تو صرف ممبئی پولس اور مہراش سرکار نہیں چاہتی تھی کی سی بی آئی کی جانچ ہو دیکھئے پیچھے کیا ہے کون کس سے ملا ہوا ہے یہ تو جانچ کا ویچھے ہے پتہ لگے گا اب جب سی بی آئی اپنی رپورٹ دے گی تحقیقات پوری کر کے میرے لئے اس پہ کچھ بھی کہنا اٹھت نہیں ہوگا منندر جی ایک سوال کئی اور ورشت وکیل میرے ساتھ بیٹھے تھے اجوال نکم صاحب بھی بیٹھے تھے ایک تھوڑا سا سنشہ اس بات کو لے کر ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ جو ورڈکٹ آیا ہے یہ جو فیصلہ ہے کہیں اس سے کوئی اس طرح کا پریسیڈنٹ نہ بن جائے کہ کرائم کسی سٹیٹ میں ہو اور ایف آئی آر کسی ایسے دوسرے سٹیٹ میں ہو جائے اور مالی جو دونوں سٹیٹ میں الگ الگ راجنیٹک دلوں کی سرکاریں ہوں تو اس طرح اس فیصلے کا کوئی درپیوگ بعد میں نہ ہو سکے کیا اس فیصلے میں عدالت نے جسٹس نے جسٹس نے جسٹس صاحب نے کوئی ایسا کلاؤز کوئی ایسا پوائنٹ جوڑا ہے جس سے اس فیصلے کا درپیوگ آنے والے وقت میں نہ ہو یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور اب چونکہ میرے پاس ججمنٹ آ چکی اور میں نے ججمنٹ کو دیکھ لیا ہے دیکھیں سپرینگ کورڈ نے بہت ہی احتیاط بڑھتی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ سیکشن ون سیونٹی نائن جو سی آر پی سی کا پرویجن ہے اور جو اس کیس میں ایلیگیشنز سوشان چنگ راجپوس کے پتا جی کی کمپلینٹ میں ہیں وہ اچھی طرح سے جانچ کے پرخ کے یہ ہولڈ کیا ہے کہ ایف آئی آر درج کرنا بیہار پولیس کے لیے لازمی ہی نہیں تھا بلکہ ان کے لیے ضروری بھی تھا یہ اگر پریسیڈنٹ بنتا ہے تو پریسیڈنٹ بننا چاہیے پر فیکٹس ویسی ہونے چاہیے جو یہ ایک سنشے جاہر کیا جا رہا ہے کہ دوسری سٹیٹس میں جوریزکشن ہو جائے گی ویسا جو ڈر ہے وہ بالکل اس کا کوئی بھی بیسیڈ نہیں ہے کیونکہ ہر کیس کے فیکٹس کے بیسیڈ پہ ہوگا اس کیس میں جو فیکٹس تھے اس کے بیسیڈ پہ قانون کے تحت بیہار کا سی بی آئی ریجسٹر سی بی آئی بیہار کا ایف آئی آئی ریجسٹر کرنا لازمی اور اچھت پایا گیا ہے منندر جی ذہر کی آپ نے بتایا کہ خود مہاراست سرکار یہ چاہتی تھی کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکے لیکن عدالت نے ایسا نہیں کرنے دیا لیکن اس فیصلے کے بعد مہاراست میں ایک ہائی لیول میٹنگ چل رہی ہے ایک بیٹھک چل رہی ہے جس میں وہاں کے گریمنٹری ہیں ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور بھی کئی بڑے عدکاری شامل ہیں اب اگر کوئی قانونی راستہ نہیں بچا ہے تو کیا صرف یہ بیٹھک ایک فیس سیونگ اور سیاسی بیٹھک ہے یا کوئی اور گنجائش ابھی باقی بچتی ہے ان کے لیے دیکھیں یہ سوال آپ کا قانون سے پرے ہے یا تو آپ کسی پولیٹیشن سے پوچھیں یا کسی اور سے پوچھیں اس میٹنگ کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ منیندر جی ہم سے باتشیت کرنے کے لیے ہمارے لئے آپ نے وقت نکالا